آج پھر میں اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے رو رہی تھی میرے رونے کی آوازیں باہر ماہ تک جا رہی تھی ماں میرے رونے کی آواز سن کر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکٹا رہی تھی کہ عیشہ بیٹا دروازہ کھولو اور ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ میں باہ کی بات بھلا کیسے مانتی کیونکہ ماں اور بھائی مل کے میری شادی مجھ سے دس سال بڑے آدمی سے کروانے جا رہے تھے جو پہلے ہی شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ تھا میری ابھی عمر ہی کیا تھی میں ابھی پورے کس سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ بھائی کو ابھی سے میری شادی کی اتنی جلدی کیا تھی میں پاپا کے بعد بھائی پر اتنا بڑا بوجھ بن گئی تھی کہ وہ اب جل سے جل وہ بوجھتارنے کی کوشش کر رہے تھے میں نے ماں کو رو رو کر کافی بار سمجھایا کہ ماں ابھائی کی سائٹ لے رہی تھی کہ جڑکا کافی امیر ہے تم وہاں پر کافی خوش رہو گی ماں کو یہ بات بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امیری غریبی تو آنے جانے والی چیز ہوتی ہے پیسہ کسی کے پاس ٹکتا نہیں ہے یہ بات بھائی بلکل نہیں سمجھ رہے تھے وہ آدمی جو مجھ سے دس سال بڑا تھا جس کے ساتھ بھائی میری شادی کروانے جا رہا تھا وہ بھائی کا بہت اچھا دوست تھا اس کے پتنی کا دھیان دو سال پہلے ایک روٹ ایکسڈنڈ میں ہو چکا تھا اور وہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے اب شادی کرنا چاہتا تھا وہ اپنی پتنی سے بہت پیار کرتا تھا اس کو دوسری شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا بس وہ اپنے بچوں کے لیے ایک آیا لانا چاہتا تھا جو اس کے بچوں کو سنبھال سکے بھائی اور ماں صرف اس کی دولت دے کر لالچ میں آ چکے تھے کہ شاید میں اس آدمی سے شادی کروں گی تو ساری دولت مار بھائی کو لا کر دے دوں گی میں ایسی لڑکی بلکل بھی نہیں تھی مجھ میں پیسے کا ذرا بھی لالچ نہیں تھا اور میں اس آدمی سے شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں اپنے کالج کے ایک دوست ششانگ سے بہت پیار کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی بھائی کو بھی ششانگ کے بارے میں پتا تھا پر ششانگ بھائی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا بھائی جب بھی ششانگ کو کہیں دور سے بھی دیکھتے تو اس کے چہرے کے ایکسپریشن بدل جاتے ششانگ مجھے اکثر بتاتا رہتا کہ تمہارا بھائی مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے بھی مجھے قتل کر دے گا بھائی اور ماں کو میں نے ششانگ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں شادی کروں گی تو صرف ششانگ سے ہی کروں گی پھر بھائی اس بات کو ماننے کے لیے منع کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ میں تمہاری شادی اپنے دوست سے ہی کرواؤں گا آج پھر سے جب بھائی نے شادی کی بات چھیڑی تو میں دروازہ بند کر کے خود کو مارنے کی کوشش کی ماں دروازے پر آواز لگاتے لگاتے اتنی تیز چیکھیں کہ ہمارے محلے کے کافی عورتیں جمع ہو گئیں اور تماشا دیکھنے لگی میں نے ماں کا اور خود کا اور تماشا بنانا صحیح نہیں سمجھا اسی لئے دروازہ کھول دیا ماں اسی وقت کمرے میں آ گئی اور مجھے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا میں نے ماں سے کہا کہ آپ جتنا چاہے مجھے مار لیں پر میں آپ لوگوں کی بات کبھی بھی نہیں مانوں گی میں شادی کروں گی تو صرف ششانگ سے ہی کروں گی ماں نے زید اور میری حرکتیں دیکھ کر ہار مان لی اور مجھ سے کہا کہ آج رات ہی ششانگ کو بلالو اور چپ چاپ شادی کر کے یہاں سے چلی جاؤ میں اب اور تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تم جو میری اور بھائی کی عزت نہیں رکھ سکتی ہمارا کہنا نہیں مان سکتی تو تمہاری ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے میں آج کے بعد تم سے ہر رشتہ ختم کرتی ہوں میں تمہاری ماں نہیں ہوں اور نہ تم میری بیٹی ہو میرے گھر سے ویدہ ہو کر چلی جاؤ اور آئندہ کبھی بھی میرا دروازہ پلٹ کر نہ دیکھنا ماں کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ لڑکیوں کو بھی اپنی پسند کی شادی کرنے کا حق ہے تو ماں مجھے اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں میں نے یہی سوچ کر شہشانگ کو بلا لیا کہ آج میں ناراض ہیں کچھ وقت کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی بس ایک بس شہشانگ سے میری شادی ہو جائیں ماں نے بھائی سے بھی بات کر لی تو بھائی نے بھی اپنا ہر سنبند مجھ سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ جلد جلد اپنے عاشق کو بلا لو اور ہمارے گھر سے ویدہ ہو کر چلی جاؤ میں نے شہشانگ کو فون کیا تو شہشانگ نے کہا میں اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے ہی میرے گھر والے مان جائیں گے تو میں ان کو لے کر تمہارے گھر آ جاؤں گا اور ہم شادی کر لیں گے اس بات کو تین چار دن گزر گئے پر شہشانگ کے گھر والے نہ مانے بھائی نے بھی اپنے دوست کو منع کر دیا تھا کہ میری بہن رشتے کے لیے نہیں مان رہی تم کہیں اور لڑکی دیکھ لو تو اس نے بھی دوسری جگہ رشتہ پکا کر لیا پر شہشانگ ابھی تک نہیں آیا اگر شہشانگ نے ایسا کیا تو میں اپنی ماں اور بھائی سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی مجھے اپنے پیار پر پورا وشواز تھا جو اب مجھے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا دو دنوں کے بعد جب میں نے شہشانگ کا نمبر ملایا تو نمبر بن جا رہا تھا تین چار بار فون کرنے کے بعد جب اس کا نمبر لگتار بن جاتا رہا تو مجھے ڈر لگنے لگا میں نے اپنے سبھی دوستوں کو کال کر کے شہشانگ کے بارے میں پوچھا جن جن کو میرے اور شہشانگ کے پیار کے بارے میں پتا تھا پر سبھی لوگ شہشانگ کے بارے میں نہیں جانتے تھے شہشانگ نے مجھے ہمیشہ منع کر رکھا تھا کہ تمہیں کبھی بھی میرے گھر کے نمبر پر کال نہیں کرنی چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی بھی امرجنسی میں کبھی میرے گھر کا نمبر ڈائل نہ کرنا پر اس بار میں بہت ہی مجبور ہو گئی تھی مجھے اب ششانگ کے گھر کا نمبر ملانا ہی پڑا جیسے ہی میں نے ششانگ کے گھر کال کی تو اس کی ماں نے کال اٹینڈ کی میں نے ان سے نمستے کہنے کے بعد ششانگ کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ کون ہو تم میں نے ان کو بتایا کہ آنٹی میں عشاء بول رہی ہوں مجھے ششانگ سے بات کرنی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا ششانگ تو تین دن پہلے ممبائی کے لیے یہاں سے نکل گیا تھا اور آج اس کی دبائی کی فلائٹ تھی اب تو وہ دبائی پہنچ بھی چکا ہوگا میں نے ششانگ کی ماں سے کہا کہ ششانگ بھلا دبائی کیوں گیا ہے اس نے تو مجھ سے کوئی بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ میں دبائی جانے والا ہوں تو اچانک اس کا جانا کیسے ہو گیا کیا کوئی ضروری کام آ گیا تھا تو ششانگ کی ماں نے مجھے بتایا کہ ششانگ پانچ سال کے لیے دبائی نوکری کرنے کے لیے چلا گیا ہے یہ خبر سنتے ہی میرے ہوش کام کرنا چھوڑ گئے ششانگ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ میں اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے ہی میرے گھر والے تیار ہو جائیں گے میں ان کو تمہارے گھر لے کر آ جاؤں گا اور ہم فورا نہیں شادی کر لیں گے ششانگ تو دبائی جانے کی تیاری کر رہا تھا اسی لیے وہ ٹالمٹول کر رہا تھا میں اب ٹوٹ کر بکھر گئی تھی ششانگ نے میرے پیار کا مزاق بنا دیا تھا میں اپنی ماں اور اپنے بھائی کو کیا مو دکھاؤں گی اب یہ سوچ کر مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ بھائی نے اپنے دوست جن کے ساتھ پہلے وہ میرے رشتہ کرنے جا رہے تھے ان کو بھی منع کر دیا تھا اب میں ششانگ کی دوکے کے بارے میں سوچ کر دن رات روتی رہتی تھی کیونکہ میرے پاس اب رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا بھائی نے میری پڑھائی بھی چھڑوا دی تھی اور میرا ہمیشہ کے لئے گھر سے باہر جانا بند کر دیا تھا کیونکہ میں ششانگ سے ہمیشہ ہوتیلز اور کیفے وغیرہ میں ملتی رہتی تھی تو بھائی کو ان سب چیزوں سے نفرت تھی اس لئے انہوں نے میرا گھر سے باہر جانا بند کر دیا تھا میں ششانگ کے بارے میں ابھی ماں کو بتانے ہی والی تھی کہ پڑوز کی ایک عورت سے ماں کو پتہ چلا کہ سشیلا کا بیٹا تو دوبئی نوکری کرنے کے لئے چلا گیا ہے سشیلا ششانگ کی ماں کا ہی نام تھا ماں ان کو اچھی طرح سے جانتی تھی ماں میرے پاس اسی سمیں آئیں اور کہنے لگیں کہ پڑوز کی عورت مجھ سے کیا کہ کر گئی ہے میں نے ماں کو سب کچھ بتا دیا کہ ہاں ماں ششانگ کے دیش چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا ہے اس نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دے دیا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ششانگ مجھ سے شادی نہیں کرے گا ششانگ نے مجھ سے بہت وعدے کیے تھے اور میں نے ان وعدوں کو سچ سمجھ لیا تھا اب آپ لوگ جہاں پر بھی چاہیں گے میں شادی کرنے کے لئے تیار ہوں ماں نے میرے گال پر ایک بہت زوردار تماشا مارا کہ تم نے اس دھوکے باز کے چکر میں میری اور اپنی بھائی کی عزت مٹی میں ملا دی تم نے ہم دونوں کی عزت کے بارے میں ذرا بھی نہ سوچا مجھے ودوہ کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لیتی کہ محلے والوں کے آگے کیسے اپنا سر اٹھا کر چلوں گی اب تو سب کو پتہ چل چکا ہے کہ تمہارا رشتہ ایک دو دن میں ششانگ کے گھر سے آنے والا ہے اب میں کیا جواب دوں گی محلے والوں کو کہیں پہ مو اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے مجھے جس طرح تم نے اپنی اور میری بدنامی کروا دی ہے پورے محلے میں اب کہیں سے بھی تمہارا رشتہ آنے سے رہا اب بیٹھی رہو ساری عمر اب جب تمہارے بھائی کوئی پتہ چلے گا کہ ششانگ کی دیش چھوڑ کر چلا گیا ہے تب پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ میرے کہنے پر ہی وہ مانا تھا اس شادی کے لیے اب میں اس کو کیا جواب دوں گی ماں کی یہ ساری باتیں سن کر تو مجھے بھائی سے بہت زیادہ ڈل لگ رہا تھا کیونکہ میرا بھائی پہلے ہی بہت کڑک مجاز تھا وہ اس شادی سے راضی ہی نہیں تھا ماں نے ہی اس کو کہا تھا کہ جو عشاء چاہتی ہے ویسا ہی کرو اب بھلا کیا ہو سکتا ہے اس کی یہ پسند ہے تو ہمیں اس کو کسی کے ساتھ ویدہ تو کرنا ہی ہے بھلا ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں نہ سہی جہاں یہ چاہتی ہے اس کی شادی وہیں پر ہو جائے پر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا بھائی کا گصہ مجھے برداشت کرنا ہی تھا شام کو جیسے ہی بھائی گھر آیا تو میرا دل تیز تیز دھک دھک کر رہا تھا کہ ماں تو بھائی سے بتا ہی دیں گی بھائی نے آتے ہی ماں سے کھانا مانگا کیونکہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے جب سے ششانگ کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہوئے تھے تب سے مجھ سے باتچیت کرنا بند کر دی تھی بس ہی کہتے تھے کہ جلدی سے ششانگ کو بلاؤ وہ آیا تو تمہاری شادی کر دوں اور تم یہاں سے چلی جاؤ میرا تم سے کوئی بھی سنبند نہیں ہے ہم دونوں کا ہر رشتہ آج کے بعد ختم ہے بھائی نے تب ہی سے باتچیت کرنا بلکل بند کر دی تھی ماں نے جیسے ہی بھائی کے سامنے کھانا رکھا اور کھانا رکھتے ہی ماں اپنی باتوں میں بزی ہو گئیں اور بھائی کو بتا دیا کہ بیٹا ابیشاہ کا کہیں اور رشتہ دیکھنا شروع کر دو یہ کہنا تھا کہ بھائی نے اسی وقت ماں سے پوچھا کیوں ششانگ نہیں آ رہا ماں نے کہا نہیں بیٹا وہ تو یہ دیش چھوڑ کر بھاگ گیا ہے ایسا کہنا تھا کہ بھائی گسے سے لطپ کر لال ہو گئے اور اسی وقت کھانا اٹھا کر نیچے پھیک دیا دھڑام کر کے جب پلیٹ زمین پر گیری تو میں بہت زیادہ ڈر گئی بھائی بول رہے تھے کہ مجھے تو پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے پر آپ لوگوں نے میری ایک نہ مانی میں اپنے دوست کے ساتھ جب رشتہ کرنا چاہتا تھا تب آپ لوگ نہیں مانے اب میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے جہاں آپ لوگ چاہتے ہیں وہی رشتہ کرو میں اس معاملے میں اب کچھ نہیں بولوں گا بھائی گستہ ہو کر اسی وقت گھر سے نکل گئے ماں بھی رونے بیٹھ گئیں کہ میری وجہ سے بھائی بہت گستہ ہو گئے اور انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا میں نے بھی دروازہ بند کر کے اس دن آسوں کی ندیہ بہاں دی جتنا میں رو سکتی تھی جتنی پراتنائے کر سکتی تھی بھگوان سے کر لی کہ بھگوان میری لئے کوئی نہ کوئی رشتہ بھیج دے اور میں اس گھر سے ویدہ ہو کر چلی جاؤں کیونکہ اب میں اب اپنی ماں اور اپنے بھائی دونوں پر بوجھ بن چکی تھی وہ لوگ مجھے اپنی ذمہ داری نہیں بلکہ بوجھ سمجھ کر ہی اپنے سر سے اتارنا چاہتے تھے مجھ سے گلتی ہوئی تھی کہ میں ششانگ کو پسند کیا تھا پر مجھ سے کوئی پاپ تو نہیں ہوا تھا جس کے سزا مجھے یہ لوگ اتنی بڑی دے رہے تھے کہ مجھ سے اپنے سارے رشتے ہی ختم کر رہے تھے ہمارے گھر کا محول اب بہت ہی بدل چکا تھا بھائی اور ماں کے چہروں پر ایک دم خاموشی چھا گئی تھی ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ میری وجہ سے ان کی محولے والوں اور رشداروں میں بہت زیادہ بدنامی ہو چکی تھی میں دن رات روتی رہتی تھی ایک دن ہمارے دروازے پر ایک بھیکاری آیا اس نے آتے ہی کھانے کے لیے آواز لگائی میں نے اپنے لیے کھانا ابھی سامنے رکھا ہی تھا کہ میں بھیکاری کی آواز سن کر وہ کھانا بھیکاری کو دینے کے لیے چلی گئی میں نے سوچا کہ شاید بھگوان میری اس نیکی سے خوش ہو جائے اور میرے لیے کوئی رشتہ بھیج دے میں نے اس بھیکاری کو بھلایا جو بہتی ناجوان اور ہنسوم سا تھا میں نے کہا کہ یہ کھانا کھالو اور میرے لیے دعا کرو کہ بھگوان میری پراتنہ سن لے اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ بھوکے کو کھانا کھلا رہی ہو بھگوان تمہاری پراتنہ ضرور سنے گا میں کل سے بھوکا ہوں بھگوان تمہاری پراتنہ ضرور قبول کرے گا میں بھیکاری سے ابھی دروازے پر بات کر رہی تھی کہ تب ہی ہمارے محلے کی لڑکی جس کے ساتھ میں اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیا کرتی تھی وہ سامنے ہی اپنے دروازے پر کھڑی سبزے والے سے سبزی لے رہی تھی مجھے بھیکاری کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر اسی وقت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ عیشہ کیا بات ہو رہی ہے میں نے کہا کچھ نہیں بھرشہ بس ان سے پراتنہ کروا رہی ہوں کہ بھگوان جلدی سے میری پراتنہ قبول کر لے بھرشہ کو میرے اور ششان کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا اور اس کو میرے گھر کے محول کا بھی پتہ تھا بھرشہ میرے بھائی کو بہت پسند کرتی تھی اور میرے بھائی سے شادی کرنا چاہتی تھی اس لئے وہ ہمارے گھر زیادہ تر آتی رہتی تھی ماں سے تو اس کی کچھ خاص نہیں بنتی تھی کیونکہ ماں کو بھرشہ بلکل پسند نہیں تھی پر بھرشہ میرے پاس آ کر اکثر بیٹھنے کے لیے آ جاتی تھی اسی وجہ سے کسی نہ کسی بہانے وہ بھائی کو دیکھ سکے بھیکاری جب وہاں سے چلا گیا تو بھرشہ مجھ سے کہنے لگی عیشہ کیا سوچ رہی ہو میں نے بھرشہ سے کہا کہ یار بھرشہ یہی سوچ رہی ہوں کہ بھگوان شاید اس بھیکاری کی پراتنہ سن لے بھرشہ کہنے لگی بھگوان اس بھیکاری کی پراتنہ کیوں نہیں قبول کرے گا یہ بھیکاری ہے اتنا پیارا کتنا ہینڈسوم نوجوان بھیکاری ہے تمہیں پتہ ہے عیشہ محلے کی آدھی لڑکیاں تو اسے دیکھنے کے لیے اس کو بھیک دینے کے لیے آتی ہیں یہ بھیکاری ہر منگل کو اس محلے کا چکر لگاتا ہے کہ ساری لڑکیاں اس بھیکاری کو دیکھتی ہیں کیونکہ یہ ہنسوم ہے مگر کوئی بھی اس بھیکاری سے شادی تو نہیں کرے گی کیونکہ آخر ہے تو یہ بھیکاری ہی کوئی بھی لڑکی بھلا کسی بھیکاری سے شادی کرنا کیوں چاہے گی ہم دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ بھائی موٹر سائیکل پر آئے اور ورشا بھی اس وقت بھائی کو تاکتے تاکتے اپنے گھر کے دروازے پر گز گئی بھائی نے مجھ سے کہا کہ آئندہ کبھی بھی اس طرح دروازے پر کھڑا ہوا نہ دیکھوں تمہیں دھیان رکھنا میں نے بھائی سے کہا ٹھیک ہے بھائی بس بھیکاری کو کھانا دینے آئی تھی تو ورشا نے دروازے پر روک لیا بھائی نے آتا ہی ماں سے کچھ بات کرنا شروع کر دی میں نے کوشش بڑھی کہ سن سکوں کہ بھائی اور ماں کے بیچ کیا بات ہو رہی ہے پر وہ دونوں اتنا دیرے بول رہے تھے کہ میرے کان تک کوئی آواز نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ دونوں کمرے میں اندر بیٹھے تھے اور میانگن میں کھڑی تھی میں دیل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اس بھیکاری سے جو دعا کروائی ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے مجھے پورا بشواس تھا کہ ماں اور بھائی دونوں میں میرے رشتے کی ہی بات ہو رہی ہوگی ورنہ بھائی اور ماں کو کبھی میں نے اس طرح دیری دیرے بات کرتے نہیں دیکھا تھا میں دیل ہی دل میں اس بھیکاری کو دعائیں دے رہی تھی اور اگلے منگل کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ ورشاہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بھیکاری ہر منگل کو اس محلے کا چکر لگاتا رہتا ہے پورا ہفتہ اسی انتظار میں گزر گیا کہ کب وہ بھیکاری آئے گا اور میں اسے پھر دعا کرواؤں گی اس بار تو میں نے اس بھیکاری کے لیے پورے دو سو کا نوٹ رکھا تھا کہ میں اس کو دے کر اب اور دعا کرواؤں گی اگلے منگل کا دن آیا تو وہ بھیکاری ہمارے دروازے تک ہی نہیں آیا میں ورشاہ کے گھر اس بھیکاری کے بارے میں پوچھنے کے لیے چلی گئی کیونکہ ورشاہ اور میرا گھر بلکل پاس تھا ایک ہی گلی میں آمنے سامنے ہم دونوں کا گھر تھا ورشاہ بھی اس وقت آنگن میں کھڑی کپڑے سکھا رہی تھی میں نے اسے کہا کہ ورشاہ تم نے جو کہا تھا وہ بھیکاری ہر منگل کو آتا ہے تو آج کیوں نہیں آیا آج بھی تو منگل کا دن ہے ورشاہ مسکرا کر بولی کی لگتا ہے مہلے کی باقی لڑکیوں کی طرح تم بھی اس بھیکاری کی دیوانی ہو گئی ہو تمہیں بھی اس بھیکاری سے عشق ہو گیا ہے میں نے کہا نہیں پاگل مجھے اس بھیکاری سے دعا کروانی ہے اگلے منگل بھی میں نے اسے دعا کروائی تھی وہ پوری ہو گئی اب پھر سے مجھے اس بیکاری سے دعا کروانی ہے ورشا نے مجھے کہا کہ پریشان نہ ہو وہ آ جائے گا تم انتظار کرو جیسے ہی میں ورشا کی گھر سے نکلی تو پڑوسیوں کے دروازے پر وہ بیکاری بیٹھا تھا جہاں پر دو تین لڑکیاں بھی کھڑی تھی ورشا کا کہنا بالکل صحیح تھا محلے کی ساری لڑکیاں اس بیکاری پر مرنے لگی تھی مجھے تو دیکھ کر ہی حیرانی ہوئی کہ محلے کی لڑکیاں بھلا ایک بیکاری پر کیسے مر سکتی ہیں میں جلدی جلدی سے اپنے گھر چلی گئی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ بیکاری ہر دروازے پر چکل لگا کر وہ میرے دروازے پر بھی ہی آئے گا میں انتظار میں کھڑی تھی کہ وہ بیکاری ہمارے دروازے پر آ گیا میں نے اس کو پورے دو سو کا نوٹ پکڑا دیا اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کی دعاوں پر وشواس ہو گیا ہے اب آپ میرے لئے اور دعائیں کیجئے کہ میرے جل سے جل رشتہ ہو جائے وہ بیکاری دو سو کا نوٹ دے کر خوش ہو گیا اور میرے لئے پراتنہ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور میں بھی اس کی دعائیں سن کر خوش ہونے لگی اب بیکاری کی دعاوں کے بعد ماں اور بھائی دونوں کا برطاو میرے ساتھ کافی حد تک اچھا ہو گیا تھا اس بات کو تقریباً دو مہنے گزر گئے تھے مگر وہ بیکاری ہمارے محلے میں نہ آیا مجھے کافی چنتہ رہتی تھی کہ آخر وہ بیکاری کہاں چلا گیا جس کے دعائیں اتنی اثر دار تھیں میں ورشا سے اس بیکاری کے بارے میں اکثر پوچھا کرتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ یار تم ہی نہیں محلے کی ساری لڑکیاں پریشان ہیں کہ بھگوان کرے وہ بیکاری ہمیں نظر آ جائے ورشا کی تو مزاک کرنے کی عادت تھی اس لئے جب بھی وہ بات کرتی تو مزاک میں ہی شروع ہو جاتی تھی ایک دن میں ماں کے پاس بیٹھی تھی جب ماں مجھے شکایت کر رہی تھی کہ بیٹی آج کل تیرے رشتے کے لیے تیرا بھائی اور میں پریشان ہیں اگر تم وہ رشتہ نہ ٹھکراتی تو آج عیش کی زندگی گزار رہی ہوتی اب بھی ماں کی باتیں چل ہی رہی تھی کہ تبھی بھائی ماں کے پاس کچھ سامان لے کر آئے جس میں ایک لال جوڑا اور کچھ مٹھائی کے ٹبے تھے یہ سارا سامان دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ بھائی یہ سامان آخر کیوں لائے ہیں ماں کو یہ کہتے ہوئے بھائی نے سامان پکڑایا کہ یہ جوڑا جلدی سے اس کو پہنا دو اور اس کو تیار کر دو میں نے لڑکا دیکھ لیا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ شادی کے لیے آتا ہی ہوگا ماں بھائی سے یہ کہتی ہوئی پلنگ سے اٹھیں کہ اچھا بیٹا میں ابھی اس کو تیار کرتی ہوں وہ لڑکا مان گیا چلو شکر ہے بھگوان کی اس کی کسی کے ساتھ شادی تو ہو رہی ہے میں اپنے فرض سے عدہ ہو جاؤں تو سکون کا ساس لوں ماں نے مجھے وہ کپڑے پکڑاتے ہوئے کہا کہ جو بیٹا جلدی سے یہ پہن لو میری شادی اب کس کے ساتھ ہونے جا رہی تھی مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کیونکہ یہ سب کچھ پوچھنے کا حق میں کھو چکی تھی پہلے بھی میں ایک رشتے سے انکار کر چکی تھی تو اس کی بہت بڑی سزا بھوکت چکی تھی اب میں کسی بھی رشتے سے انکار نہیں کر سکتی تھی میں نے تو اب یہ سوچ لیا تھا کہ اب دو کیا چار بچوں کا باپ بھی ہوگا تب بھی میں چپ چاپ شادی کر لوں گی ماں اور بھائی اس شادی سے بہت ہی خوش تھے اس لئے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس بار پہلے سے بھی زیادہ اچھا رشتہ بھائی نے بھائی میرے لئے لائے ہوں گے تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ہمارے گھر میں آئے تو بھائی نے ان سے ہیلو نمستے کے بعد چاہ اور کھانے کا پوچھا تھا ماں نے ان لوگوں کے لئے کھانا بنا کر رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ لوگ کوئی زیادہ نہیں تھے بس کوئی آٹھ دس لوگی تھے جن میں صرف مردی تھے کوئی عورت نہیں تھی ماں نے مجھے ہلکہ پھلکہ سے تیار کیا جس کے بعد بھائی اور ماں مجھے ان کے سامنے لے گئے جہاں پر میرا ہونے والا پتی اور باقی مہمان بیٹھے ہوئے تھے بس پنڈی جی کا ہی انتظار تھا پنڈی جی کے آتے ہی ہمارا ویوہ ہو جاتا میں نے ایک نظر اٹھا کر بھی اپنے ہونے والی پتی کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ جیسا بھی تھا اب مجھے یہ پتی سوئی خار تھا جو میری ماں اور میرا بھائی مجھے دینے جا رہے تھے ششانگ کے دھوکے کے بعد میں اپنی ماں اور اپنے بھائی کو کسی کے لئے بھی منع کرنے کی بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آج جس وقت میرا ویوہ ہو رہا تھا اس وقت مجھے ششانگ کی بہت زیادہ یاد آئی تھی کیونکہ میں نے ششانگ سے بہت زیادہ محبت کی تھی میں نے اپنی ساری زندگی ششانگ کے ساتھ گزارنے کے سپنے دیکھے تھے ششانگ کی محبت بھلے جھوٹی تھی پر میری محبت بلکل سچی تھی آج اگر ششانگ میرے ساتھ شادی کر لیتا تو میں خود کو بھاگشالی لڑکی سمجھتی پر افسوس تھا کہ ششانگ مجھے دھوکہ دے کر اور یہاں سے بھاگ گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد پنڈی جی آئے جنہوں نے ہمارا ویوہ کروایا شادی ہو جانے کے بعد سارے لوگ وہاں سے چلے گئے سوائے میرے پتی کے کچھ ہی دیر کے بعد ماں نے مجھے گلے لگا کر صرف اتنا ہی بولا کہ میری بیٹی مجھے معاف کر دینا میں نے تمہارے ساتھ اچھا برطاب نہیں کیا تھا میں نے ماں سے کہا کہ ماں آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے جو غلطی ہے وہ میری ہے میں نے اپنی غلطی کی سزا بھکتی ہے آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی کی آنکھوں میں بھی اس وقت آسو نظر آ رہے تھے پر وہ مجھ سے کچھ بول نہیں رہتے میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی میرے دل میں آپ کے لئے کوئی بھی شکوہ نہیں ہے ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا میری وجہ سے آپ لوگوں نے بہت ہی بدنامی اٹھائی ہے مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے اس کے بعد کچھ دیر میں بھائی نے مجھے اور میرے پتی کو ایک گاڑی میں بٹھا دیا اور گاڑی چلنے لگی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گاڑی کہاں جاری ہے کیونکہ چلتے چلتے وہ گاڑی ایک ویرانس کی جگہ پر ایک جھکی کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی میں حران رہے گئے کہ گاڑی یہاں پر کیوں گروہ کی ہے اور ہم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں میں ابھی یہ سوچی رہی تھی کہ تب ہی میرے پتی گاڑی سے اترا اور مجھے بھی اترنے کے لئے کہا میں اس کے کہنے پر گاڑی سے اتری تو وہ مجھے ایک جھوپڑی میں لے گیا جہاں پر اس نے مجھے بتایا کہ یہی میرا گھر ہے یہ سن کر تو میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے بھائی و میرے ماں نے مجھے ایک جھوپڑی میں رہنے والے سے بیاد دیا ہے کیا وہ لوگ مجھ سے اتنا تنگ آ گئے تھے میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی اس جھوپڑی میں اتنا زیادہ اندھیرہ تھا کہ مجھے وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا تھوڑی دیر بعد میرا پتی ایک ممبتی اور ماچس لے آیا تاکہ ممبتی جلا کر وہ اس کمرے میں تھوڑی بہت روشنی کر سکے جیسے ہی اس نے ماچس کی تیلی جلا کر ممبتی جلائی اور کمرے میں ہلکی سے روشنی ہوئی تو اس بھکاری کو دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کیونکہ وہ تو وہی بھکاری تھا جو ہمارے محلے میں اکثر آتا رہتا تھا جس سے میں نے دعا کروائی تھی کہ میری شادی جل سے جل ہو جائے وہی بھکاری جس پر ہمارے محلے کی ساری لڑکیاں مرتی تھیں میں نے اس کو دیکھ کر جیسے ہی سوال کیا کہ کیا تم میرے پتی ہو تو اس نے کہا کہ ہاں میں ہی تمہارا پتی ہوں جس دن تم نے مجھے دعا کروانے کے لیے اپنے دروازے پر مجھے روکا تھا اسی دن تمہارے بھائی نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا تمہارے بھائی نے مجھے بھکاری نہیں بلکہ تمہارا عاشق ہی سمجھ لیا اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے وہاں پر آیا تھا اس نے تمہیں تو کچھ نہ بولا پر مجھے بہت مارا اور کہنے لگا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی ہمارے دروازے تک آنے کی میں نے اس کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ایک بھکاری ہوں صرف بھیک لینے کے لیے آیا تھا پر اس کو یقین نہ آیا اس نے مجھے اتنا ہنسوم دیکھ کر یہی سمجھا کہ میں تمہارا عاشق ہوں اور بھیج بدل کر تم سے یہاں پر ملنے کے لیے آیا ہوں اس نے میری ایک بھی بات نہ مانی اور پھر مجھ سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم میری بہن سے شادی کر لو میں نے تمہارے بھائی سے کہا تھا کہ اپنی بہن کی زندگی برباد نہ کرو میں ایک بھکاری ہوں تم اپنی بہن کی شادی مجھ بھکاری سے مت کرواؤ پر تمہارا بھائی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بہن سے شادی نہ کی تو میں تمہیں اور اپنی بہن کو دونوں کو ہی مار دوں گا میں نے صرف تمہاری جان بچانے کے لیے تم سے شادی کی میں نے اس بھکاری یعنی کی اپنے پتی کا دھنیواد کیا اس نے میری جان بچانے کے خاطر مجھ سے شادی کر لی اور میرے بارے میں اتنا سوچا اس کے بعد اس بھکاری کو میں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا اس کے گھر کو میں نے بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا اب جو کچھ بھی تھا میرے لیے یہی سب کچھ تھا کیونکہ یہی میرا پتی تھا میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی بھی اپنے بھائی اور اپنی ماں کے پاس واپس لوٹ کر نہیں جاؤں گی کچھ ہی دنوں بعد ماں اور بھائی میں میرا بھائی بھی مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئے مجھے جھوپڑی میں دیکھ کر ماں اور بھائی دونوں کی آنکھیں بھر آئی تھیں میرے گھر میں کیونکہ کوئی بھی سہولیت کی چیز نہیں تھی ایک کچھا سا کمرہ تھا جو بہت ہی پرانا تھا ماں اور بھائی کو احساس ہوا کہ میں ایک جھوپڑی میں نہیں رہ پاؤں گی اور ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے میری شادی اس بھکاری کے ساتھ کروا کر ماں نے مجھے واپس اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا کہ تمہیں میں یہاں نہیں رہنے دوں گی مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری شادی تمہارے بھائی نے ایک بھکاری سے کر دی ہے تو میرے ساتھ واپس چلو میں نے ماں کو منع کر دیا کہ اب جیسا بھی ہے یہی میرا گھر ہے میں اپنے پتی کے ساتھ ہی رہوں گی یہاں سے بلکل نہیں جاؤں گی یہ جھوپڑی کچھی ہی سہی پر اس میں سکون بہت زیادہ ہے یہ میرا اپنا گھر ہے بھائی نے تو ایک بھکاری کو بھی میرا عاشق سمجھ لیا تھا بھائی کو تو مجھ پر تھوڑا سا بھی وشواس نہیں تھا پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ واپس کیوں جاؤں ماں اور بھائی دونوں مجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے پر میں اب اپنے گھر میں بہت خوش تھی ماں اور بھائی دونوں واپس چلے گئے تو میرے پتی نے مجھ سے دھنیواد کیا کہ تم میرے ساتھ اس غریب کھانے میں خوش ہو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے میرے پتی کہہ رہے تھے کہ میں بہت ہی بھاگشالی ہوں جو مجھے تم جیسی پتنی ملی ہے ہم دونوں کی شادی بھلے ایک ولد فہمی میں ہو گئی پر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھے ایک دن میرا پتی کسی کام کی وجہ سے باہر چلا گیا میں اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ مجھے باہر سے کسی کی آواز سنائی دی کہ تین دن سے بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو میرے گھر میں تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ میرے پتی خوش شادی سے پہلے ایک بھکاری تھا لیکن شادی کے بعد اس نے بھیک مانگنا چھوڑ دی تھی اور مزدوری کرنا شروع کر دی تھی کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کا اس طرح بھیک مانگنا مجھے اچھا نہیں لگے گا اسی لئے اس نے اب کام کرنا شروع کر دیا تھا اس کے اس کام کرنے والی بات سے میں بہت خوش تھی میں بھیکاری کی آواز سنی تو میں اسی وقت کچھن کی طرف گئی کہ کچھ کھانے کے لئے مل جائے تو میں اس بھیکاری کو جا کر دے دوں کچھن میں اور تو کچھ نہیں بس رات کے بچے ہوئے تھوڑے سے چاول تھے میں نے وہ پلیٹ میں ڈالے اور اس سب بھیکاری کو دینے کے لئے دروازے پر چلی گئی جیسے ہی میں نے دروازے سے پردہ ہٹایا تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ وہ بھیکاری کوئی اور نہیں بلکہ شہشانگ تھا شہشانگ کو اس طرح دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہو گئی شہشانگ نے جب میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آسوے نکل آئے اور وہ میرے پہروں پر گر پڑا وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا کہ عشاء مجھے معاف کر دو میں تمہارا پاپی ہوں تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے کے بعد ہی میں یہاں تک پہنچا ہوں ضرور یہ تمہاری بدعوں کا اثر ہے جس نے مجھے برباد کر دیا ہے میں شہشانگ کی کوئی بات سننے کے لئے تیار نہ تھی میں نے اسی وقت دروازہ بند کر لیا اور اپنے گھر کے اندر آ گئی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہشانگ آخر اس حالت تک کیسے پہنچا میں اس کی کہانی سننا تو چاہتی تھی پر اسے بات کرنا بالکل نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے شہشانگ سے بہت نفرت تھی پر اس کی اس حالت پر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا شہشانگ کافی دیر تک میرے دروازہ کھٹکٹاتا رہا کہ عشاء دروازہ کھولو مجھے ماف کر دو جب تک تو مجھے ماف نہیں کروگی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اتنی دیر میں میرا پتی بھی گھر آ گیا اس نے شہشانگ کو اس طرح میرے دروازے پر دروازے کو کھٹکٹاتا دیکھ کر اس سے سوال کیا کہ کون ہو بھائی کیوں ہمارے دروازے پر بیٹھے ہو شہشانگ نے ساری سچائے میرے پتی کو بتا دی کہ میں عشاء سے مافی مانگنا چاہتا ہوں میں اس کا پاپی ہوں میرا پتی اندر گھر میں آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے میں نے سب کچھ اپنے پتی کو سچ سچ بتا دیا کہ یہی وہ لڑکا ہے جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے اگر یہ مجھے دھوکہ نہ دیتا تو آج میں اتنی مشکل زندگی اپنے بھائی کے گھر میں نہ گزار کر آتی میں نے کتنی تکلیفیں اور کتنے تانے سہیں ہیں اس کی وجہ سے یہ میں ہی جانتی ہوں میں اس کو کبھی بھی ماف نہیں کروں گی میرے پتی نے مجھے کہا کہ تمہیں ششانگ کو ماف کر دینا چاہیے کیونکہ اگر ششانگ اس طرح نہ کرتا تو شاید ہم کبھی بھی ایک نہ ہو پاتے اگر تمہارے دل میں میرے لئے ذرا بسی بھی جگہ ہے تو تمہیں ششانگ کو ماف کر دینا چاہیے میں نے اپنے پتی کے کہنے پر ششانگ کو ماف کر دی اور ششانگ وہاں سے چلا گیا اس کو بچانے کے چکر میں اس کا گھر زمین جادہ سب چلا گیا وہ واپس تو آ گیا مگر بلکل کنگال ہو گیا تھا اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا ماں کو ان سب باتوں کو اتنا صدمہ لگا کہ وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئی اب وہ دردر دھکے کھا رہا ہے اور بھیگ مانگ کر گزارا کر رہا ہے یہ باتیں جاننے کے بعد مجھے افسوس تھا ہوا مگر میرے دل کو شانتی ملی تھی کہ اگر میرے ساتھ غلط کیا تو اس نے تو بھگوان نے اس کے کرموں کی سزا بھی دی ان سب باتوں کو بھول کر میں اپنے پتی کے ساتھ بہت ہی ان سب باتوں کو بھول کر میں اپنے پتی کے ساتھ بہت ہی خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی ایک دن میرا پتی جس ہوتل میں ویٹر تھا وہاں ایک ڈائریکٹر صاحب آئے تو انہوں نے میرے پتی کو جیسے ہی دیکھا تو وہ بولے یار تم اتنے ہینڈسوم ہو تو فلموں میں ٹرائی کیوں نہیں کرتے تو میں فلموں میں آرام سے کام مل جائے گا اور پھر انہوں نے میرے پتی کو ایک فلموں میں رول آفر کیا اس کے بعد تو جیسے ہماری زندگی ہی بدل گئی آج میں اپنے پتی اور بیٹی کے ساتھ ایش بھری زندگی گزار رہی ہوں تو لاسٹ میں میں بس آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بھگوان جانتا ہے کہ آپ کے لئے بہتر ہمسفر کون ہے کل اگر ششانگ مجھے دھوکہ نہ دیتا تو آج مجھے اتنا پیار کرنے والا پتی نہ ملتا تو دوستے اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ